بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نیرمان اور نہایت ریم بھال ہے دوستو فجر کے ٹائم پر ہم نے اہدر آباد سے شروعات کی ہے کن ملیر کی جانے یہ ساڑھے چار سو کی ون سائٹ ٹرپ ہے راؤن ٹرپ نو سو کلومیٹر تقریباً کراچی کا وزٹ کرتے ہوئے ہزار کلومیٹر کی رائٹ ہو جائے گی ہم نے اپنے شکفر کی شروعات کر دی ہے اہدر آباد کی ٹوٹی پوٹی سلکوں سے اور چمپوں کی بربار سے ہم یہ سفر شروع کر رہے ہیں اور یہ فجر کا ٹائم میں یہ روڈ سارا کھانی نظر آ رہا ہے یہ اہدر آباد کا پھلیلی والا روڈ ہے ہم لائنڈ چینل کروسنگ سے نکل کے اور ایڈ یوز کرتے ہوئے ایم نائن کی طرف بنیں گے اور انشاءاللہ اپنا سفر ایم نائن سے شروع کریں گے کراچی اہدر آباد موٹرڈ ہے دوستو میں اکثر فجر کے ٹائم پر سفر کرتا ہوں لانگ روڈ پر داروڈ ٹائمنگ کے مطابق کے جلدی ہم چونہ منظر پر پہنچیں اور دن ہی دن میں رائٹ کرنی پڑے یہ جمپ دیکھیں ایک اور جمپ آیا ہر جگہ پر گاڑی ٹو وی لو پور وی لو ٹوزٹوپ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ دن جو ہے وہ رات جو ہے دن میں جلز اس طرح ڈلتی ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ملکت ہوتا ہے تو ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم ہب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر ہب سے اپنا سفر شروع کریں گے کوئٹرہ اور کراچی آئی وی سے یہ بلوچستان کے بارڈر کے شہر ہب سے ہم نکل رہے ہیں ایم نائن موٹر وی ہیدر آباد کراچی آئی وی پر ویڈیو نہیں بنا سکے کافی صبح کو فوق تھی فوق کی وجہ سے ویڈیو صحیح نہیں آرہا تھا اس کے لئے ہمیں معذرت چاہتا ہوں اب اس خوبصورت چڑھائی سے جس کے دونوں طرف مٹی کے ٹیلے ہیں ہم نے اپنا سفر کا شروع سفر کا آگاز کیا ہے اور سفر شروع کر چکے ہیں یہ روڈ میں تھوڑا زیادہ پیچنگ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ایک سر ویکلز ہیوی ویکلز پریشن سے چڑھتی ہے جس کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے یہ چڑھائی سے ایس فالٹ یا جس کو بولے یہ روڈ اکڑ جاتا ہے آگے بہت اچھا روڈ ہے یہ مٹھی کے ٹیلے دیکھیں بڑی خوبصورت کٹنگ کر کے روڈ کو بنایا گیا ہے اور یہ کہاں ایک کو بات اور بھی کریں گے آپ جس سفر پر بھی ہوں اسپیشلی یہ جو روڈ ہے بلچستان کا سنگل روڈ ہے ناظرن بائی پاس کی طرح اور اس میں آپ کوئی احتیاط کرنا پڑتا ہے آپ کے لئے کوئی بھی احتیاط نہیں کرے گا یہاں پر ویکلز اکثر اور سپیڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی کانچرسنین پڑھے گا اور آپ کوئی احتیاط سے رائٹ کرنا پڑے گی آگے میرے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو وہ اسی ویڈیو میں ہی دیکھاؤں گا دیکھیں آپ کے کس طرح بڑی ویکلوارے چھوٹی ویکلز کا کیر نہیں کرتے اور اگر آپ بھی اور سپیڈ میں ہوں گے تو بڑی پرالیم ہوگی اس لئے کوشش کریں کہ اپنی سپیڈ کنٹول میں رکھیں دوستو کئی کئی پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں رانگ ٹیکس سائٹ سے اوہر ٹیک کرنا پڑتا ہے لیکن اوہر ٹیک کرنے کی پہلے ہمیں جو بھی ویکل جاری ہے ہمارے سامنے اس کے ڈرائیور کو ہمیں کانچرس کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کو آپ بھی نظر رکھ سکے اور آپ کی کراوسنگ کا اس کو بتاؤ آپ دیکھیں یہ بہت بیزی روڈ ہے اگر آپ ون سائٹ کراوسنگ میں اکثر آپ جو نہ وہ کافی ٹیلے ہو جاتے ہیں تو احتیاط کرتے ہوئے رانگ سائٹ سے بھی میں نے کراوسنگ کی یہ کہیں پر یہ ہے تو صحیح نہیں لیکن رائٹ کے وجہ سے میری مجبوری تھی یہ دوستو فیملی رائٹ ہے اور ہم نے اس کو آپ تک کچھ نہیں کچھ کیے ابھی آپ کچھا کس طرح لگتی ہے یہ آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیے گا اور آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ کس طرح بڑی ویکلوارہ چھوٹی ویکلوارہ کو نظرانداز کرتے ہیں اور ہمیں اپنا خود ہی سپیڈ مینٹین کرتے ہوئے اور احتیاط سے رائٹ کرنی ہوتی ہے آگے برچ پر دیکھیں کہ کس طرح جو نہ آپ کے رانگ سائٹ غلط طریقے سے ایوی ویکلوارہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو امرجنسی میں بریک لگانی پڑتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ بڑی ویکلوارہ پتہ بھی ہے دیکھ بھی رہا ہے کہ بھائی گاڑی ایک بائک آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے لیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریس کوٹھانا پڑا اور ایک دم شارپ کٹ لگانا پڑا تو اس میں آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا اگر آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کار میں بھی ہو پھر بھی آپ کو یہ اس طرح ہی محسوس ہوگا دوستو الحمدللہ ہم زیرو پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چیک پوسٹ ہے چیک پوسٹ پہ گاڑی سلوکرنی ہوتی ہے بلکن ڈیٹ سلوکرنی ہوتی ہے میرا بڑا اچھا ہی ایک ایک سپنینس کیونکہ میں بیگام کے ساتھ تھا تو مجھے دلزی ریایت ملک کی دی چیک پوسٹ لیکن میں بلچستان پولیس کی دعریف کیے ہوئے نہیں رہ سکتا بلچستان پولیس کاؤسٹرل ہائیوے پولیس اور جو بارڈر پولیس ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا کاؤپریشن کیا میرے ساتھ میں پتا نہیں سکتا آگے جال کے سفر کے دورانی میں آپ سے کروں گا یہ زیرو پوائنٹ پر سٹیچو بنا ہوا ہے پرنسز آف ہوب کا جس کے پاس ہم پہنچنے والے ہیں سٹیچو کے پاس ہمیں سٹاپ کریں گے تھوڑی دیر بیت ہم فوٹوگرافی کریں گے یہ زیرو پوائنٹ آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے مکران کوسٹل ہائیوے پہ اپنا سفر شروع کریں گے یہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے کراچی سے پرنسز آف ہوب کا سٹیچو یہ زیرو پوائنٹ ہے یہ سیدھا روٹ کوئٹا کی طرف جاتا ہے اور اگر ہم ٹرن کر لیں گے تو پھر یہ کوسٹل ہائیوے بن جائے گا دوستو ابھی ہم زیرو پوائنٹ سے مکران کوسٹل ہائیوے کی طرف نکل رہے ہیں اور یہ پرنسز آف ہوب تک ایک سو سی کلومیٹر کی رائٹ ہے ابھی ہم ڈال ٹیل 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 گیٹ کرس کریں گے وہاں پر ٹیل ٹیل نکل رہے ہیں مستشنہ ہے موٹر بائک کیلئے تو میں نے پیگم کو بتایا کہ یہاں پر ہمیں ڈال ٹیل 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 نہیں دینا پڑے گا ہاں اگر فور ویل ہوتی تو پھر ہمیں دینا پڑتا تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم نکل رہے ہیں مکران کوسٹل ہائیوے مکران کوسٹل آئے پر ٹریفک اکثر بہت ہی کم ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ گوادر ابھی پورا ڈیولپ نہیں ہوا اور گوادر اگر ڈیولپ ہو گیا تو یہاں پر بھی ٹریفک بڑھ جائے گا اور روڈ کی میں تاریف کیے ہوئے پغیر نہیں رہ سکتا روڈ پر مکران کوسٹل آئے ہوئے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہمیں ایک کھڑا بھی نظر نہیں آیا ایک چھوٹی بیٹ بھی نظر نہیں آئی سوائے چڑھائیوں کے وہاں پر ویکلز ضرور لگاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا کارپیٹ جو وہ کھڑتا ہے باقی اس کے علاوہ پورا روڈ برچز بہت اچھی رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں اپنا بتائے گا مائلیج مائلیج بورڈ آیا ہے اس کو اکراس کرتے ہوئے ہم مکران کوسٹل آئے ہوئے پر آ جائیں گے دوستو یہ پہاڑوں کو کٹ کر مکران کوسٹل آئے ہوئے کی گراسک بنائی گئی ہے مکران کوسٹل آئے ہوئے پہ ہم ایک نوے کلومیٹر ہم سفر کر چکے ہیں اور یہ ایک خصوصیت ہو رہے گی ہر بیس کلومیٹر کے بعد پچیس کلومیٹر کے بعد شاید اتنا ڈسٹنس ہے چیک پوسٹ آتی ہے کوسٹل آئے ہوئے کی کوسٹل آئے ہوئے پولیس کی آتی ہے چیک پوسٹ اور یہاں پر کمبائنڈ سیکیورٹی سٹاف ملے گا یہاں پر ہمیں کوسٹل آئے ہوئے کی پولیس بھی ملے گی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز جو ہے جو یہاں کی سیکیورٹی انڈرٹیک کرتی ہیں ان کی جوان بھی یہاں پر ملیں گے تو چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کانوائے ویکل آ رہی ہے اور اس کے پیچھے پھر بسز بکراس کریں گی تو یہ ہم نے پورے سسٹم میں ایک ہی کانوائے دیکھی دی اور یہاں پر ساروں کا یہ ہی ہوتا ہے سیکیورٹی آف پوائنٹ ویو سے ڈرائیورز کا کہتا کہ وہ گروپ کی شکل میں اس روڈ پر چلیں تو میں چیک پوسٹ کا آپ کو بتا رہا تھا کہ چیک پوسٹ اڑی اچھی بات ہے اگر بیس کلومیٹر کے بعد اگر پچیس کلومیٹر کے بعد آپ کو چیک پوسٹ ملے گی وہاں پر آپ کو پانی بھی مل سکتا ہے گائیڈ لائن بھی مل سکتی ہے ہیلپ بھی مل سکتی ہے اور یہ دیکھیں سامنے 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 نظار آ رہا ہے اور اس آئی وے کے ساتھ ساتھ سامنے سامنے در چلتا ہے تو اب یہاں پر کچھ میکر سا آف ٹا فارٹر تھی تو ہم نے ان کے ہیلپ بھی ان سے پوچھا تھا دوستو یہ ہم پہنچ گئے چکے ہیں اگر چیک پوسٹ ہم نے کراس کی اگر چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد یہ اگر اگر بریج ہے وہ اگر بریج کے بعد ایک چھوٹا سا سٹراف ہے جہاں پر ہمیں کھانا بھی ملتا ہے اور ڈیزل اور پیٹرول فیول وغیرہ سائشو تو یہاں پر ہم اپنی ساری چیزیں وغیرہ کا ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے پندرہ کلو میٹر کے قریب جو ہے ہمارا کنڈ ملیر ہے تو میں نے یہ ساری ویڈیوز شارٹ کی ہیں تاکہ آپ کو بریج کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے جس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر پسند آئے تو چند دشمنوں کو ہی بھیج دیں ابھی ہم کنڈ ملیر کے طرف رہا دم آئے اچھے کاسی چڑھائیں آتی ہیں چڑھائیں بہت خوبصورت ہیں اور اس کے علاوہ پہاڑ بھی بہت خوبصورت ہیں تو کنڈ ملیر کے بعد ہم گیسٹ آوس میں فیرش ہوگے یہ قسط ہماری وہاں پر قتم ہوگی اور دوسری قسط میں ہم پرنسلاف حاپ تک جو ہے سفر کریں گے تو ابھی ہم کنڈ ملیر کے طرف جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم اپنے گیسٹ آوس پہنچیں گے دوستو گیسٹ آوس میں ہم پہنچنے کے بعد فیرش ہوں گے فیرش ہوگے پھر ہم اپنا سفرہ کنٹیو کریں گے پرنسلاف حاپ کی طرف میں بہت شکر گزار ہوں گیسٹ آوس کے اونر ڈاکٹر بلوچ صاحب کا جنہوں نے ہمیں جو روم آلاؤٹ کیا تھا وہ روم جو ہے اس کی گیلری کی اپننگ بیچ کی طرف تھی تو ہم لطف اندرز ہوئے سنسیٹ سنریس اور پھر بیچ کے کنٹیو نظاروں سے یہ گیسٹ آوس آ گیا ہمارا گیسٹ آوس کی اپننگ دیکھیں بیچ کی طرف بہت اچھا نظارہ ہے یہ سامنے جو لیف سائٹ پر ہے یہ میس ہے تو دوستو یہ اچھا نظارہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ قسط میں ملیں گے انشاءاللہ سیکنڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ